جیسے ایک مشہور اداکارہ کی انگریزی لوگوں کو ہنسا ہنسا کر لوٹ پوڑ کر دیتی ہے ویسے ہی ایک سیاستدان کی انگلیش عوام کو پھوڑ پھوڑ کر ہسنے میرا مطلب ہے کہ رونے پر مجبور کر دیتی ہے ویسے عوام کو واقعی سمجھ نہیں آتی کہ شوبار جیسے فلاپ اور نالائک اداکار کی انگریزی سن کر رونا ہے یا پھر ہسنا ہے بیکھاری حکومت کا ویسے تو صرف نقصان ہی نقصان ہے لیکن ایک فائدہ ضرور ہے نام نے ہاتھ کٹ پتری وزیراعظم کے ہوتے ہوئے عوام کو کومیڈی ڈرامے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ویسے تو یہ پوری حکومتی نمونہ حکومت ہے لیکن اس کومیڈی سرکس میں سب سے زیادہ کھیل تماشی شوبار دکھاتا ہے آج کی تازہ ترین سرکس میں ہمارے جوکر وزیراعظم نے ہاتھ گما گما کر اداکارہ میرا کا ریکارڈ توڑ کر اتنی بری انگریزی بولی کہ دنیا بھر کے لوگ ایک بر پھر دانتوں میں انگلیاں دبا کر حیرزدہ ہو کر سوچنے لگے کہ آخر اس نمونے کو وزیراعظم کس نے بنا دیا ہے آپ اس ویڈیو میں شوبار کی پتری حالت ملحظہ کر سکتے ہیں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں شوبار نے اس قدر ٹوٹی پھوٹی انگلیش بولی کہ بیچارے عدبی مو کھولے شوبار کی ٹوٹی پھوٹی انگریزی سن رہے تھے جو ہی شی اٹ سے آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی بیچارہ ہاتھ ادھر سے ادھر کر کر کے گنگے بہرے انسان کی طرح اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس عمر میں شوبار نے وزیراعظم بننے کے شوق میں خود کو زلیل کیوں کروا رہا ہے یہ بندہ کیمرے کے سامنے دو منٹ بولے تو اس کی کام پہ ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں شبائشپ کی بین الاقوامی لیڈرز کے ساتھ ملاقات کا تجزیہ کل ملا کر کچھ یوں ہے کہ شبائشپ کی بارڈی لینگوچ میں گبراہر صاحب دکھائی دیتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہت پریشر میں ہوتا ہے بیچارہ چلنے کا ہاتھ رکھنے کا ٹانگے رکھنے کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ اتماع کی شدید کمی ہے یہ جو کرنما وزیراعظم جہاں بھی جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے چودریوں کی شادی میں میراسی اچھا سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کر آ گیا ہو اور جہاں بیچارے کو انگریزی بولنا پڑ جائے وہاں تو شباز تھر تھر کامپنے لگ جاتا ہے شباشی ملکہ برطانیہ کے ساتھ ڈینر کر رہے تھے ملکہ نے کہا میاں صاحب نے سوچا کتنی شائرانہ بات ہے مگر کوئی پچی ساتھ نہ لے گئے تھے کہ فوراں جواب دے سکتے آخر کافی دیر سوچتے رہنے کے بعد فرمایا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی شریف خاندان کو یہ مشورے دیتا کون ہے کوئی اس شباز کو سمجھائے کہ اگر انگریزی بولنا نہیں آتی تو اردو میں تقریر کر لیا کرے اردو بولنے میں کوئی برائی نہیں ہے بانو آپا نے راجہ گد میں لکھا ہے حرام رزق انسان کے جینس تک کو خراب کر دیتا ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں اور پھر مریم نواز اور شباشی کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیں یہ زبان و بیان اور باڈی لینگویج سے نیم پاغل لگتے ہیں خاص طور سے شباشی کی بارڈی لینگویج حرکتیں اور باتیں کسی بھی طرح ایسے شخص کی نظر نہیں آتی جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہو مانو نہ مانو کچھ نہ کچھ پیش ڈیلے ضرور ہیں اس لیے ان نمونوں کو دے کر اللہ سے توبہ کریں اور تھوڑا کھا لیں مگر اس کے حلال کھائیں شباشی روزانہ کی بنیاد پر ایسے بیان یا حرکتیں کرتا ہے جسے نہ صرف اس کی بلکہ پوری کابینہ کی جہالت کو دنیا کے سامنے لاکھڑا کرتا ہے چند دن پہلے بھی شباز نے ایک ایسی ہی سرکس لگائی تھی ایرانی صدر فارسی میں بات کر رہا ہے مترجم شباشی کو انگریزی میں ترجمہ کر کے سنا رہا ہے سمجھ چھوٹے میاں کو پھر بھی کچھ نہیں آ رہا چچا غالب کی قسم ہے یہ نمونہ پن پاکستان میں ہی ممکن ہے افسوس ہے کہ ہمارے بچپن میں انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان نہیں تھا آج کل کے بچے سوشل میڈیا پر شباز شیف کے لطیفے سن سن کر محضوظ ہوتے ہیں اسی لیے تو ہم کہتے ہیں شباز شیف ایک مسکرا ہے ذہنی مریض ہے قابل ترس ہے قابل رحم ہے پاکستان سیاست دانوں کا علمی بانچپن ملکی خزانے کو دیمک کی طرح چاڑ گیا ہے شباز شیف اور اسحاق دار کی نالائکی اور ذاتی مفاد کو ترجیح دینے کے باعث برامداد اور ترسیلات زد کی مد میں پچھلے مالی سال کے گیارہ مہینوں میں سات ارب ڈالر کی کمی آئی تھی اور رونے کا مقام تو یہ ہے کہ یہ وار دات ڈالنے کے بعد یہ دونوں مل کر آئی میں کے ایک ارب ڈالر کے لیے بجلی گیس اور نئے ٹیکسیز لگا رہے تھے پٹواری یہ سب ہونے کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ ان چند گدوں کی طرح باقی عوام بھی شریفوں کو پھولوں کے ہار پہنائے گی جبکہ شریف خاندہ نے پاکستان کو تباہی کے جس دہانے پر کھڑا کر دیا ہے بنتا تو یہ ہے کہ بندہ سو چھتر مار کر اے کہے اور اسی حساب سے پورے سو چھتر اے کے کو مارے جائیں اچھی کوشش کی ستائش ضرور کرنی چاہیے لیکن مجھے مسلم بگنون اور پیپس پارٹی دونوں پر اطراز ہے کہ پاکستان کو جو غیر ملکی امداد اب بطور کرز ملتی ہے اس میں منصوبہ بندی اور اطلاع کے نام پر بہت سارا پیسہ واپس مغربی ممالی کے پاس واپس چلا جاتا ہے اور ملک و قوم مکروز کی مکروز اس کی ایک مثال شباہ شیف کا بطور وزیراعلا پنجاب ایک زبردست کارنامہ یہ تھا کہ چند سال قبل انگلیش میڈیم تعلیمی نظام کرنے کے لیے آٹھ کرو روپے روزانہ پر ایک برطانوی ماہرے تعلیم کو بٹی کیا گیا تھا مجھے یقین ہے پاکستان کی سیاسی پارٹیز کے پاس کوئی ریسرچ اور منصوبہ بندی نہیں ہوتی بس یہ اپنی سیاسی آنیا جانیا دکھانے کے لیے قوم کے عرب روپے اجار دیتے ہیں بے شرمی کی انتہا دیکھنی ہو تو شریف خاندان کو دیکھ لیں وزیراعظم شباہ شف دنیا کے واہی شخص ہیں جو وزیراعلا اور وزیراعظم کی حصیت سے نیجی تعلیمی سیکٹر کے فروغ کے لیے کام کارے ہیں اتنے ہی بے شرم وہ لوگ اور وزراء بھی ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ہم بہت عزت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کیا دانش سکول کی ترقی آپ کا کام ہے آپ کا کام تو سرکاری نظام تعلیم کی بہتری کے لیے اور مل سے دو طبقاتی نظام تعلیم کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہے دانش سکول سمیت تمام پرائیویٹ تعلیمی سسٹم کو ختم کر کے سرکاری نظام تعلیم کو ایک آئیڈیل سسٹم بنانا آپ کی ذمہ داری ہے لیکن آپ اور آپ کی ہمنوا انتہائی بھی غیرتی کے ساتھ سرکاری سطح پر پرائیویٹ نظام تعلیم کو فروغ دے کر ثابت کر رہے ہیں کہ سرکاری نظام تعلیم ناکارہ اور زنگ آلود ہو چکا ہے اب اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی وزیراعظم صاحب ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے سرکاری نظام تعلیم کو ختم کر دیں اس طرح بجٹ میں سرکاری تعلیم کے لیے مقتص کی جانے والی ارب روپے کی بچت ہوگی اور تمام سرکاری تعلیمی اداروں کی امارتوں کو پرائیویٹ سیکٹر کو قرائے پر دے دیں یا انہیں بیچ دیں یقین جانگے بیچنے سے ملک کا چالیس فیصد قرض اتر جائے گا اور غریب کے بچوں کا کیا ہے ان کا کام پڑھنا نہیں بلکہ ایک بریانی کی پلیڈ پر سیاست دانوں کو ووٹ دینا ہے کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ساٹھ فیصد غریبی پڑھ لی گیا تو وہ آپ جیسے سیاست دانوں کو ووٹ نہیں دے گا اسی لئے جہالت میں ڈوبا ہے میرا ملک اسے ڈوبا ہی رہنے دو اسی میں سیاست دانوں کی بقا ہے یہ سارا خاندان خود بھی جاہل ترین ہے اسی لئے تو ان کا رجحان کبھی بھی تعلیم کے فروغ پر نہیں رہا اسی لئے تو بے شنمی سے شباز شیف کا کہنا ہے ستر سالوں کی کرپشن کی وجہ سے غربت اور جہالت میں اضافہ ہوا تیس سال سے پنجاب پر مسلط ہیں ان ستر سالوں میں تیس سال تو انہوں نے خود کرپشن کی کوئی ایک ادارہ ٹھیک نہیں کر سکے اور بیان ایسے دیرے ہوتے ہیں جیسے کبھی حکومت ملی نہیں اور اب بھی اوپوزیشن میں بیٹھے ہیں یہ دونوں بھائی بہت بڑے رونگ نمبرز ہیں یہ ٹھک جب بھی حکومت میں آتے ہیں عوام کی جیبے کاٹنے کا کوئی نہ کوئی نیا طریقہ ضرور دریابت کرتے ہیں سولر پینل خریدیں اور فائدہ شباز شیف کے بیٹے سلمان شباز کے کاروبار کو پنچائیں سولر پینل لگانے کے بعد اس پر ٹیکس ادا کر کے شباز شیف اور باقی تھگوں کی دوسرے ممالک میں پروپٹیز خریدنے میں مدد فرمائیں کیونکہ شریف خاندان لوٹ مار کیے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے جس قوم کو شباز شیف اور حمزہ شباز جیسے مداری اور جوکرز ڈیڈر سے لگتے ہیں اس قوم کی جہالت دے کر احساس ہوتا ہے ہم حق پر ہیں نوائشی فیحباز اور مریم جیسے نکمے اقل و فہم سے فارغ انسان سے ملک کی بہتری کی امیدیں لگانا جہالت کی انتہا ہے لیکن یہ جہالت چند پٹواریوں تاکی محدود رہ گئی ہے اس کا سبور شباز کی حلب اٹھانے والی ویڈیو میں موجود ہے دوہزار تیرہ میں جب نوائشی وزیراعظم بنا تھا تو اسمبلی میں اس کا چہرہ اس کے تاثرات دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے نوائشی بہت باعتماد نظر آرہا تھا اور پھر جب شباز شیف وزیراعظم بنا اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ان دونوں بھائیوں کی شکلوں پر تاثرات دیکھ لیں تو دونوں میں واضح فرق نظر آتا ہے دونوں بھائیوں کی شکلوں پر بارہ بجے ہوئے تھے اس دفعہ وہ اسمبلی میں منفی بارڈی لینگویج پھر شباز شیف کی تقریر کے دوران بار بار زبان فسلنا اور نوائشی کا اترا ہوا چہرہ یہ سب کیا تھا یہ سب وہ ہار تھی جو ان کی پارٹی کی شکست کو تو چھوڑیں یہ اپنی سیٹے تک ہار چکے تھے آٹھ فروری کی راہ تمام ٹیلی وین چینل دکھا رہے تھے پی ٹی آئی کے آزاد ارہکین ایک سو پچاس سیٹوں پر آگے تھے اور پنجاب اسمبلی کی دو سو سے زائد سیٹوں پر آگے تھے پھر نو فروری کو دن گیارہ بجے سب کچھ الٹا ہونا شروع ہوا یہی وجہ ہے نوائشی اور باقی تمام ارہکینیں اسمبلی میں اترے ہوئے چہروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اب تک ان کی شکلوں پر بارہ ہی بج رہے ہیں شباز بیچارہ مجبوری میں پینڈ کورٹ چڑھا کر اچھل کود کرتا پھر رہا ہے یہ جہاں بھی جاتا ہے دنیا کو ہسنے کا موقع فرہم کر دیتا ہے شباز شباز کی بارڈی لینگویج سے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کا وزیراعظم ہے بلکہ ایسا لگتا جیسے وہ نائن کلاس کا منیٹر ہے پچاس فیصد فیصلہ آپ کی بارڈی لینگویج کرتی ہے آپ جب اترے ہوئے چہرے یا شدید غصے کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو آپ آدھی جنگ ہار جاتے ہیں اسی لئے تو شباز جہاں بھی جاتا ہے بری خبر لے کر ہی واپس آتا مہدین نفسیات کی کسی آزاد اور غیر جانبدار ٹیم سے شباز شباز شب کا تفصیلی معاینہ کروا کر دیکھ لیں میں سوف فیصد یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ اس شخص کے ذہنی توازن کو درست قرار نہیں دیں گے مبینہ وزیراعظم اپنی بارڈی لینگویج پاتوں فیس ایکسپریشنز حرکتوں فیصلوں ہر لحاظ سے ابنورمل ہے اس سب کے علاوہ خاص بات یہ ہے کہ شباز شب کی بارڈی لینگویج سے بے ایمانی اور بد دیانتی کی واضح جلک نظراری ہے اسی وجہ سے عوام ان سے چڑھ کھاتی ہے کوئی اس اکل سے پیدل بندے کو سمجھائے ہلکان ہو ہو کر انگلیش بولنے سے کوئی اچھا لیڈر نہیں بنتا اچھا لیڈر بننا ہے تو عوام کی لوٹی ہوئی دولت واپس کر دو اس کے بعد بے شاک اردو بولو یا پنجابی بولو عوام کو کوئی اتراز نہیں ہوگا بے ایمان اور جھوٹا انسان جتنی مرضی اچھی انگریزی بولے وہ کبھی بھی عزت نہیں پاسکتا اس لیے ہم شباز کو کہنا چاہتے ہیں تم لوگ کبھی عزت نہیں پاسکتے خود کو ہلکان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگلی بار کسی اجلاس میں جانا ہو تو اردو سے ہی کام چلا لے کیونکہ ان کی لندن میں تو کیا سودیر میں بھی کوئی عزت نہیں ہے تھانکس فار وائچنگ اللہ حافظ